اتنی بے شرمی ہوئی ہے کہ شب دکھانے ہی سکتا امیت شاہ کے کافلے پر گلاب کے پھولوں کی ورشہ مسلم ملائے کر رہی تھی کیونکہ یہ ٹرپل طلاق سے آزادی دلوانے والی یہ سرکار ہے دیکھئے امیش میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوڑ بندی اور جی اسٹی کے بعد مسلمان تو مسلمان ہندو بھی بغر پیسے لے کے موڈی جی امیش شاہ کی ریلی میں نہیں آ رہی بے روزگار ہو گئے کروڑوں ہندو کاروبار ٹھپ ہو گیا جی ڈی پی نیچے گر گیا ہندو بچیوں کا ریپ ہو کے انڈیا کرائی میں نمبر ون پہ چلے گیا تو مسلمان تو مسلمان ہندو بھی بغر پیسے لیے نہیں آ رہی یہ ریلیوں سے دھوڑے پیسے مل جارہے ریلی نہیں سی ہے تصویرہ کو دیکھئے آپ تصویرہ دوبارہ دیکھئے چل رہی ہے یہ ریلی ہے کیا یہ ریلی ہے کیا اور آپ کہہے پیسے لے کے پھول ڈالے جا رہے ہیں آپ یہ کہہے پیسے لے کے پھول ڈالے جا رہے ہیں اس محلہ کے آپ نے بائیٹ سنی بولا ہمارے سو بھاگ گئے بگر پیسوں کے پھول تو پھول پتھر نہیں مار رہے لوگ آج کال یوپی کے لوگہ کشمیر میں جو گھڑ رہے نا ہندو لوگ پتھر مارتے ہوئے وہی پیسے لیکن مار رہی تو پھول مار رہا تو دور کی بات پتھر بھی نہیں مار رہا ہے بغر پیسے لے کے کوئی بھی آج کل اتنا برا حال ہو گیا دیش کا مودی راج کے اندار سیلنڈر کے نام میں کھرگا سیلنڈر دیئے گیس نہیں ہے الیکٹریٹسی دی دیئے لائٹ نہیں ہے آج بینک دیئے پیسے نہیں ہے بینک اکاؤنٹ دیئے اور اس میں پیسے نہیں ہے آج آپ اکرامش بھی بن گئے ہیں آپ پولیٹکل ایکسپورٹ بھی بن گئے ہیں اور آپ اکرامش بھی بن گئے ہیں ہم نے کہا کہ ہندو لوگ جو کشمیر میں پتھر مار رہے ہیں یہ اس پرکار ہندویزم کو بدنام کیوں کر گی کون ہے ہندویزم کو بدنام کرنے والے ہر بھائی راجستان کا یو پی کا بندے جو گھٹے اس کے بات کر رہا ہے آپ یہ بتاو ہندو لوگ کشمیر میں ہندو لوگ پتھر مار رہے ہیں نہیں مانو آپ کو آپ کی پولیس پولیٹی میں کم تک کلی جملے بازی کرو گے توڑا نوالیج گین کرو نوالیج گین کرو اللہ بچائے مجھے آپ جسے سکولر سے نوالیج گین چاہیے بیٹھو بیٹھو چلاؤں مہدی مہدی کرتے ہوئے زندگی برمات کر لے رہے ہیں اپنی پھلا دیش زندگی اس میں حسین مولانا ہے یہ اس کو پڑے لکھو مولانا نہیں ہے اسلامی رسرچ فاؤنڈیشن کے یہ سکولر ہے یہ سکولر ہے یہ سکولر کی اگر ایسی حال ہے تو باقی کیا ہوگا بتائیے آپ باقی تم جی سے جاہل رہیں گے اس پرکتہ ہے اسے لوگوں کو مہت انوائٹ کیا سممیں ڈر گئے باقی تم جی سے جاہل رہیں گے